بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس خدا سے دعا گو ہوں کہ آپ خیروفیت سے ہوں اور اللہ کی پناہ میں ہوں آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ مالک مکان اور قرائدار کے درمیان جب رشتے میں درار آ جاتی ہے تو مالک مکان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اپنے قرائدار کی بدہلی کیسے کرواؤں مالک مکان کو بدہلی کروانے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا اس کے پاس بدہل کروانے کے لیے قرائدار کو سیکشن فیفٹین تیر پنجاب رینٹیڈ پریمیزز ایک دوہزار نو کی جو گراؤنڈز دی گئی ہیں وہ گراؤنڈز حاصل ہوتی ہیں جس کا سنال کر لیتے ہیں کہ وہ گراؤنڈز کیا ہیں وہ گراؤنڈ نوبر ایک یہ ہے کہ جو بھی ٹینیور تیہ ہوا تھا دو سال کا قرائداری کا عرصہ تھا اگر وہ ایکسپائر ہو گیا ہے ٹینیور ایکسپائری کے بعد یہ اکتیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ بدہلی مالک مکان قرائدار کی کروا سکتا ہے دوسری گراؤنڈ یہ ہے ڈیفائٹر اگر قرائدار ڈیفائٹر کے زمرے میں آ جاتا ہے اور وہ سیکشن سیمن کے تحت جو دس طریق تک پابند ہیں کہ وہ اپنا قرائداری مالک مکان کو دے اگر وہ دس طریق تک قرائداری نہیں دیتا تو اس کا وہ ٹائم سٹارٹ ہو کے ایک ماہ تک چلا جاتا ہے تیس دن تک اگر تیس دن مزید اس دس کے علاوہ وہ نہیں دیتا تیس دنوں کے بعد مالک مکان کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے قرائدار ادا نہ کرنے پر اس کے ڈیفائٹر ہو جانے پر وہ بے دہلی عدالت میں دائر کر سکتا ہے تیسری اس کی گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر سیکشن تھرٹین کی جو ابلیگیشن ہم نے ڈسکس کی ہیں اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ قرائدار کے اوپر بھی مالک مکان کے حوالے سے کچھ فرائز ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں وہ فرائز شارٹ سے ڈسکس کر لیتے ہیں وہ فرائز یہ ہیں فرائز نمبر ایک یہ ہے کہ جس پرپس کے لیے اسے وہ بیلڈنگ دی گئی تھی وہ اس نے اسی پرپس کے لیے یوز کرنی تھی نہ کہ وہ بیلڈنگ جو ہے اگر رہائش کے لیے دی گئی تو وہاں پہ بیوٹی پارلر بنا دیا گیا تو وہ بھی بے دہلی کا گرون ہی سور ہوگا اور وہ ابلیگیشن ہوگئی قرائدار کی دوسری ابلیگیشن قرائدار کی یہ آ جاتی ہے کہ جب بھی قرائدار مالک مکان چاہے کہ وہ اس میں مرمت مکان کے کرانے کے سلسلے میں یا مکان کی انسپیکشن کے سلسلے میں الو اسے کر دینا ہے اس کی رہائش کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے الو کیا جائے کہ وہ رہائش کے اندر داخل ہو سکتا ہے تیسری یہ ہے کہ جب بھی ترمینیشن ہو جائے اس تیننسٹی ایگریمنٹ کی جو قرائدار نامہ قرائداری ہے تو اس کی ترمینیشن کی اوپر وہ ایسا طریقے سے قبضہ حوالے کاردے مالک مکان کے پھر وہ سٹریکچل چینج بھی نہیں لیا سکتا اس مکان کے اندر یہ بھی ابلیگیشن سٹریکشن تھرٹین کی تھی کہ کوئی دیوار نہیں بنا سکتا کوئی اس مکان کی شکل تبدیل نہیں کر سکتا اس میں کوئی اس کی ساکھ میں تبدیلی نہیں لیا سکتا پھر مزید ابلیگیشن یہ تھی کہ وہ پبلک پابند ہے کہ وہ جو ارگرد ہمسائے ہیں ان کے لیے کوئی نیوسنس کریئٹ نہیں کرے گا وہ قرائدار یہ نہ ہو کہ وہ اونچے آواز میں آڈیو لگا لے ویڈیو لگا لے یا کھیل قدس طریقے سے کرے کہ اس کے سراؤننگ میں جو نیبر ہورڈز ہیں وہ نیبر ہورڈز میں جو لوگ نیبرر ہیں وہ بسٹان کھوں تو یہ وہ اس کی ابلیگیشن تھی اگر یہ ابلیگیشن فلفل نہیں کرتا تب بھی وہ اس زمرے میں آئے گا اب اگر وہ جو ایگریمنٹ ان کے درمیان ٹیننسی ایگریمنٹ ہے اس کی جو ٹارمنٹ کنڈیشن ہے ان کو بھی بریج کرتا ہے اس کی وائلیشن کرتا ہے تب بھی بے دہلی کا گراؤنڈ حاصل ہو جاتا ہے نیچ بے دہلی کا گراؤنڈ مالک مکان کے پاس یہ ہے کہ جو سیکشن گیارہ میں ایک پابندی لگائی گی تھی کہ وہ مکان سبلٹ نہیں کر سکتا مزید کسی کو قرائے پہ آگے کسی اور شخص کو نہیں دے سکتا اب جس کا ایگریمنٹ مالک مکان کے ساتھ ہے وہ خود تو یوز کر سکتا ہے لیکن مزید آگے بطورے قرائے دار کسی کو نہیں دے سکتا وہ جو سیکشن کی پابندی تھی وہ یہاں پہ بے دہلی کا گراؤنڈ بنا دی گئی اب ایک اور اور جو ہم نے ابلیگیشن میں تیہ کیا تھا کہ اس کی ابلیگیشن میں ہے کہ وہ وہاں پہ اسی پرپس کے لیے یوز کرے گا جس مقصد کے لیے اسے وہ بیلڈنگ دی گئی تھی تو وہ بھی بے دہلی کا گراؤنڈ یہاں پہ سیکشن پندرہ میں بنا دیا گیا ہے دوبارہ ریپیٹ میں اب آخری جو ایک ابلیگیشن وہاں پہ سیکشن تیرہ میں تھی وہ یہ تھی کہ جس مقصد کے لیے وہ پراپرٹی اسے مقرائدار کو دی گئی وہ اور جس شکل میں دی گئی جس حالت میں دی گئی اسی حالت میں وہ اس کو واپس کرے گا یہ وہ تمام گراؤنڈز تھیں اگر یہ گراؤنڈز مالک مقام کو حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ سیکشن انیس کے تیر وہ بے دہلی عدالت میں دائر کر سکتا ہے بے دہلی دائر کرنے سے پہلے اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے پاس اکیس چھے پنجاب رنٹی پرمیز ایک دولر نو اسی قانون کے تیر اختیار حاصل ہے کہ وہ ذاتی طور پر بھی یہ درخواست عدالت میں دے سکتا ہے اب سیکشن انیس کیا ڈسکس کرتی ہے کس طریقے سے یہ اپلیکیشن ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ درخواست پیٹیشن دائر کرنے سے پہلے اسے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ پرمیز جس ایریا میں واقع ہے اس کے رنٹ کنٹرولر کے پاس یہ درخواست دائر ہوگی اب اگر ایک شخص پنڈی میں خود رہائش پذیر ہے اور اسی کی ایک تحصیل ہے ٹیکسلا اب ٹیکسلا میں ایک رنٹ کنٹرولر گوربن نے مقرر کیا ہوا ہے تو وہ اسی رنٹ کنٹرولر کے پاس جہاں پہ وہ پرمیز واقع ہے وہیں پہ اس کو اختیار حاصل ہوگا اب دوسری صورت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کچھ بڑا سٹیشن ہے جہاں پہ ایک ایڈمسٹیٹر سپیشل جاج رنٹ سیپرٹ ہے اور نیچے سپیشل جاج رنٹ سیپرٹ ہے تو وہ انٹرسٹ کر سکتا ہے ایڈمسٹیٹر اپنے سپیشل جاج رنٹ کو مار کر سکتا ہے کہ وہ اس پہ اپنا اختیار حاصل استعمال کرے اب مزید جب یہ پیٹیشن کوڈ میں دائر کی جائے گی تو اس کا جو سٹرکچر ہوگا اس کی فرمولیشن ہوگی ایسی ہوگی جیسے ایک سیول دعویہ آپ ایک سپیسیمن لے لیں اس کا نمونہ لے لیں بلکل اسی طریقے سے جو لینڈ لارڈ اس کا نام آ جائے گا جو ٹینٹ ہے اس کا نام پرنٹیج اور اس کی جو ایڈریس ہے وہ مکمل آ جائے گا جو ٹائٹل آ جائے گا وہ یہ آ جائے گا کہ پیٹیشن اڈرسٹیکشن فیفٹین اوبلیگ نائنٹین فیفٹین وہ جس کے تحت اسے گراؤنڈ حاصل ہوئی نائنٹین وہ جس کے تحت وہ کورٹ میں آیا اب پراپٹی کی ڈسکرپشن سٹیٹمنٹ آف ایکٹس جو بھی اس کے سٹیٹمنٹس ہیں جو بھی گراؤنڈ ہیں وہ لکھنے کے بعد لاس میں وہ ریلیف لکھے گا اور اسی پیٹیشن کے ساتھ ریلیمنٹ ڈاکومنٹ جو اس کی پوزیشن میں ہوں گے وہ تمام اسی سٹیج کی اوپر ساتھ انیکس کر دے گا اب یہ نہیں کہ کچھ ڈاکومنٹ اس میں سیپرڈ سٹیج کی اوپر کرنا ہے وہ اس کی دائری کے وقت ہی اس کی پوزیشن میں تمام ڈاکومنٹ جس میں اس کے پاس تینسی ایگریمنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ڈیفائٹر ہونے کے حوالے سے کوئی ریسید ہے کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہے جو ابھی ریلیمنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ساتھ لاکھ کر دیے جائیں گے مزید اسی درخواست دائر کرتے ہوئے ساتھ دو کواہان کے ایفیڈیوٹ بیان حلفیاں لگا دی جائیں گی ان بیان حلفیاں بیان حلفیوں کا جو فرمولیشن ہوگی وہ ایسے ہوگی کہ سب سے اوپر عدالت کا نام ہوگا اس کے بعد جو ڈیپونٹ ہے جو بیان حلفی گواہ گزار رہا ہے اس کا نام ہوگا اور نیچے جو کمپلیٹ آپ نے پیٹیشن میں گراؤنڈز لی سٹیٹمنٹ آف ایکس لیے وہ تمام فیکس اس میں درج کرنے کے بعد لاسٹ میں جو بیان حلفی کا سپیسیمن ہوتا ہے اس کے مطابق کر اوٹ کمیشنر سے آپ نے اس کو اٹیسٹ کروا کے وہ ساتھ لگا دینے یہ تو آپ کی کمپلیٹ سکشن نائنٹین کی ریکوائرنٹ پوری ہوگی کہ اس سکشن نائنٹین کے تحت آپ نے جو ہے وہ درخواست دائر کرنی ہے کوٹ میں اب سکشن نائنٹین کے بعد سکشن ٹوئنٹی اس میں کیا کہتا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ٹوئنٹی یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ اپلیکیشن کوٹ کے سامنے آئے گی تو کوٹ سب سے پہلے یہ کرے گی اس میں دیکھے گی کہ اب قرائدار نے جو قرائدار چونکہ ان کا اپس میں بے دہلی کا ایشو سامنے آگیا تنازہ آگیا تنازے کے بعد قرائدار کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس نے اپنا رینٹ اپلیکیشن سوچن ٹوئنٹی کوٹ میں دینا ہے اور رینٹ کوٹ کی ڈسپوزل پر چھوڑ دینا ہے کہ مالک مکان ریسیب نہیں کر رہا یا ریسیب کر رہا ہے تو وہ ریسیدات اپنی کوٹ میں پیش کرے گا اور نہیں کرے گا تو وہ کوٹ کو اپلیکیشن دے گا کہ میں یہ قرائدار قرائدار میں جمع کروانا چاہتا ہوں قرائدار میں اس کا قرائدار جمع ہو کہ قرائدار جمع کرنے کی ڈریکشن دے دے گی اور اس سے انفارم کر دے گی لینڈ لارڈ کو کہ وہ اپنا قرائدار یہاں سے آکے سیکشن ٹونٹی ون اب تین چار چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے موڈ آف سروس کو سب سے پہلے موڈ آف سروس یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک سپیسیمن سیپرٹ سمن کا ہوگا جو اس قانون کے لاسٹ میں شیڈول میں دیا گیا ہے جس میں ٹین ڈیز کا ذکر ہوگا کہ ٹین ڈیز کے اندر پینٹ نے اپیرس دینی ہے کوٹ کو اس سمن کو پروسس سرور کے ذریعے ریجسٹر اکنالوجی میں ڈیو کے ذریعے یا کوئی اس سرور کے ذریعے یہ بھیج دیا جائے گا اور دس دن دے دیا جائیں گے کہ دس دن کے اندر جو ہے ٹینٹ نے کوٹ کو اپیرس دینی ہے آزری دینی ہے کوٹ کے اندر اب اگر تو یہ سمن بسول ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گوٹ اگر نہیں ہوتا یا وہ ریفیوز کر دیتا ہے تو اس کے نیکس پروسس اس کے گھر کے باہر کسی سے کہا اوہے چسپانگی کر دی جائے گی انہیں سمنات کی اور مزید جو چسپانگی کے بعد اگر کوٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا الیکٹرونک میڈیا یا پرینٹ میڈیا کسی بھی شکل میں پبلش کر دیا جاتا ہے اخبار میں یا کسی میڈیا میں تو وہ بھی کوٹ اڈاپٹ کر سکتی ہے اس کے بعد اگر وہ حاضر ہونے سے کاثر ہو جاتا ہے یا جان بجھ کر حاضر نہیں ہوتا تو کوٹ سیکنڈ سٹیپ میں یہ کرتی ہے کہ اس کے حلاف ایکس پارٹی ڈگری یا طرفہ ڈگری کی پروسیڈنگ کے لیے ڈگری کے لیے پروسیڈنگ شروع کر دیتی ہے اب جب وہ ڈگری کے لیے پروسیڈنگ شروع کرتی ہے تو اس پروسیڈنگ کی شروع ہونے کے بعد جس ڈیٹ کو قرائدار کو یہ نالج ہو جاتا ہے یا مالک مکان یہ چیز ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ فلان ڈیٹ سے قرائدار کو نالج تھا کہ یہ پیٹیشن دائر ہو چکی ہے یا یہ پیٹیشن کوٹ میں زیر سمات ہے تو اس دن سے لے کر دس دن کے اندر اندر اگر وہ اپلیکیشن اس یک طرفہ کروائی کی منصوحی کے لیے کوٹ میں نہیں گزارتا تو اس سٹیج کی اوپر کوٹ یک طرفہ کروائی اپنی بحال رکھے گی اور باقی ایویڈنس لے کے وہ اس کے ڈگری کر سکتی ہے اب اگر وہ اس مخصوص دس دن کے اندر کوٹ میں آکے کوٹ کو سفیشنٹ ریزن بتا لیتا ہے کہ یہ سفیشنٹ ریزن سفیشنٹ ریزن یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو اعلیٰ دالتوں نے اس کو تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایسی ریزن جو بیانڈ دی کنٹرول آف ہیومن ہو کسی شخص کی کنٹرول سے باہر ہو کہ وہ اس کے عدالت میں آنا ممکن نہیں تھا اس سفیشنٹ کاس سے کوٹ مطمن ہوتی ہے تو کوٹ ایکس پارٹی ریزٹور بھی کر سکتی ہے اور دوبارہ اس کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ کوٹ میں آکے اپنی کروائی عمل میں لائے اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ جس دن وہ ایکس پارٹی سیٹنگ آسائیڈ کی اپلیکیشن گزارے گا سیم دن اسے لیو ٹو ڈیفینڈ کے لیے اپلیکیشن بھی اس کے ساتھ گزار دینی ہے جو جواب دوا کی شکل کی اسے جواب دوا بھی میں ٹریٹ کر دیا جاتا ہے اسی فرمولیشن کی وہ لیو ٹو ڈیفینڈ ہوتی ہے اب جس ڈیٹ پس سیٹ کے لیے اپلیکیشن دے تو اسے سیپرٹ ڈیٹ نہیں ملے گی سیم ڈی اس نے وہ لیو ٹو ڈیفینڈ بھی ساتھ گزار دینی ہے اب یہ وہ پرسیس آگیا جس طریقے سے ایکس پارٹی رسٹور ہو گئی اب ساتھ ہی اکیس چھے میں کہہ دیا کہ گوکیل کے ذریعے بھی آسکتا ہے یا وہ پرسلی بھی کورٹ میں درخواست دیکھ کر سکتا ہے اکیس ساتھ میں وہ پرسیس بتا رہا ہے کہ اگر مالک مکان خارج کر دیا جائے گا اگر اس کا خارج کر دیا جاتا ہے تو اس سکشن 21 کے تیس دن کے اندر اندر کوٹ میں اپلیکیشن گزار کے اس کو دوبارہ ریسٹور کروا سکتا ہے تو کوٹ پھر آگے پروسیڈنگ کے لیے مووو کر لیتی ہے اب یہ سکشن 21 کے بعد سکشن 22 ہو جاتی ہے سکشن 22 کیا کہتی ہے کہ leave to defend کسی ایسے کرائدار سے نہیں لی جائے گی جب تک کہ وہ کوٹ کو یہ کار leave to defend اس وقت لی جائے گی جب کوٹ سے وہ اجازت لے لیتا ہے کہ میرے پاس دفاع کرنے لی اس اپلیکیشن کے سکشن ڈریزن وجود ہے اب leave to defend کے لیے ٹائم مقرر کیا گیا ہے کہ جس تاریخ سے وہ کوٹ میں اپیر ہوتا ہے اس کے within 10 ڈیز وہ leave to defend کوٹ کو گزارے گا اب 10 ڈیز کے اندر اندر اس نے leave to defend گزار دی leave to defend کیا ہے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جس میں جواب دعوی بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس میں وہ گرونز بھی منشن کرنی ہے جن گرونز کی اوپر دفاع کرنا چاہتا ہے اور وہ جوابات بھی دینے ہیں جو لینڈ لارڈ کی اپلیکیشن کے جوابات ہیں اور اس کے ساتھ تمام relevant ڈاکومنٹ اسی لیو ٹو ڈیفینڈ کے ساتھ لگا دینے تیسرا اس نے دو قواہان کے ایفی ڈیوٹ بین حلفیاں قواہان کی جو بطور شہادت استعمال کی جائیں وہ بھی اسی موقع کے اوپر اس ساتھ لگا کے دینے جب وہ لیو ٹو ڈیفینڈ گزارے گا اب لیو ٹو ڈیفینڈ کے لیے کورٹ کو ایک ٹائم دے دیا گیا کہ کورٹ پندرہ دن کے اندر اس لیو ٹو ڈیفینڈ کو ڈیسائیڈ کرے گی اب لیو ٹو ڈیفینڈ کے موقع اوپر لینڈ آٹ کو دوبارہ ایک موقع مل گیا کہ وہ اگر اس موقع کی اوپر چائے تو اس کے حق میں ڈیگری بھی ہو سکتی ہے وہ کیسے ہو ایسے کہ اگر وہ قرائدار اس کے پاس ایسی سپشن سٹرونگ ایویڈنس نہیں ہے جس پہ وہ آگے کیس کو مزید ایویڈنس میں لے جا کر پلیٹ کر سکے تو کورٹ لیو ٹو دیفینڈ اس کی ادھ کر دے گی اسے یہ اجازت نہیں دے گی اور مالک مکان کے حق میں ڈیگری کر دے گی جیسے اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر ایگری میٹ کے اندر ایکسپائری آگئی ہے یا وہ نکل آیا ہے اور ثابت نہیں کر سکرا کسی ایویڈنس کے ساتھ مللہ ہے جہاں پہ آرڈر کر دے گی کورٹ عموماً بہت سارے کسی اسی کیس میں ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں لیکن اگر کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ ایسے شوائدات موجود ہیں جس سے سنا جا سکتا ہے جسے ایویڈنس لی جا سکتی ہے مزید فردر موگ کرنے کے سکشن اکیس کے بعد سکشن بائیس آتی ہے سکشن بائیس میں کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے لیو ٹو ڈیفین لینے کے بعد جو رینٹ ڈیو رینٹ ہوتا ہے ذمہ قرائدار کے اس کا بھی ڈیسائیڈ کر دیتی ہے گو لینڈ لارڈ کو ادا کیا جائے اور فردر جو رینٹ ہے وہ بھی ساتھ پی کیا جائے لیکن اگر ریٹ آف رینٹ میں کوئی ڈیسپیوٹ آجائے یا رینٹ میں کسی قسم کا کوئی ڈیو رینٹ میں جو ڈیو رینٹ ہے اس کی اوپر کوئی ڈیسپیوٹ آجائے تو ایسی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ کوٹ ایک ٹینٹیٹیو رینٹ بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے اپنے طور کی اوپر اتنا کرایا فیل آل اس پیٹیشن کے لاست کو اتنا جمع کرا سکتا ہے اب سیکشن 23 کے تحت اسی لیو ٹو ڈیفینڈ کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جواب دعوی ریٹن سٹیٹمنٹ ریٹن ریپلائی ریٹن ریپلائی ہے کہ فورن بعد سیکشن 3 کے بعد سیکشن 24 آ جاتی ہے سیکشن 24 میں جو ہے وہ کوٹ یہ کرے گی کہ جو رینٹ ہے رینٹ کو ڈیسائیڈ کر دے گی اب بوری رینٹ کا جس کام نظیقر کی رہا سیکشن 25 کو اس کے بعد دسکس کر لیتے سیکشن 20 کو اس سے پہلے دسکس کر چکے ہیں سیکشن 25 کو دسکس کرتے ہیں سیکشن 25 میں کوٹ ایویڈنس کے مرائل میں داہل ہو جاتی ہے اور کوٹ ٹریٹ کرتی ہے جو بیان ہلفی آپ کے دونوں فریقین نے سال لگایا انہیں بطور ایویڈنس ٹریٹ کر لیتی ہے اور ٹریٹ کرنے کے بعد سو موٹو بھی ایکشن لے کے طلب کر سکتی ہے ان گواہان کو اور پانٹی کو بھی ڈریکشن کر سکتی ہے کہ آپ گواہان کو کوٹ میں لائیں اور اس موقع کے اوپر کوٹ نے منڈیٹری پروین کر دی ہے کہ دو مواقعے سے زیادہ مواقعے نہیں دیے جا سکتے ایویڈنس پرویڈیوز کرنے کے لیے کسی بھی فریق کو دو اپرچونٹیز کے اندر اندر اس نے کرنا ہوگا اب ایویڈنس پرویڈیوز ہو جاتی ہے تو جرہ کا عمل ہے اس میں بھی کوئی موقع نہیں دیا جائے گا اگر کوئی موقع کوئی مزید اس کو موقع نہیں دیا جائے گا اب ایویڈنس مکمل کرنے کے بعد کورٹ آرگومنٹ لے لیتی ہے دونوں پارٹیز سے اور جلد جلد اس کا فیصلہ فائنل کر دیا جاتا ہے اب اس فیصلے کے بعد ایک سیکشن ستائیس کو جان ڈسکس کر لیتے ہیں جس میں پابند کیا گیا ہے اس سیکشن میں ستائیس میں کہ سیکشن ستائیس کے اندر ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے کہ چار ماہ کے اندر کوٹ نے اس سارے کیس کو ڈسپوز آف کرنا ہوگا اب چار ماہ کے اندر تب ہی ڈسپوز آف ہوگا جب جو مقرر وقت ہے اس کے اندر کوٹ نہیں کر سکتی اس کا ڈسیئن نہیں کر سکتی تو ایسی شکل میں یہ ہوگا کہ کوٹ نیسٹ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ سٹارٹ کر دے گی ہر روزہ روزانہ کی بنیاد کی اوپر یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائیں گی اور اس کیس کا فیصلہ ہو جائے تو اس بدخلی کے سارے پروسیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوٹ نے جتنا بھی قانون فرمولیٹ ہوا ہے کوٹ کے لیے یا عام لوگوں کے لیے اس میں جو بیسک اوبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا جس میں آپ حوالہ دے سکتے ہیں جو پیج کی اوپر ہے اس کا پریمبل ہے اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے اس کے پیج ریگولیٹ کے ریلیشنشپ آف لینڈلوٹ اور ٹینٹ پروائیڈ دی میکانیزم فار سیٹلمنٹ آف دی سپیوٹ این ایکسپیٹیشیس مینر اب یہ اس کے فرنٹ پیج کے اوپر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو بہت ہی ایکسپیٹیشیس انداز سے جلدی جلدی اس کو جو ہیو ڈسپوز آف کیا جائے نہ کہ عام قوانین کی طرح اس کو روٹین میں سیول دعوی کی طرح لیا جائے اسے جلد اس کو ڈسپوز آف کرنا ہوگا تو آج یہ کمپلیٹ پروسیجر تھا جو ہم نے ڈسکس کیا بے دہلی کا جس سے آسانی کے ساتھ مختلف مرائل ایسے ہیں جن پہ عموما کوٹ ایک ماہ کے اندر ایکس پارٹی ڈگری بھی کر سکتی ہے ایک ماہ سے چند دنوں کے مکان کی آسانی سے بے دہلی کروا سکتا ہے اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ سارا پروسیجر آپ سے ڈسکس کروں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیو آپ دوستوں بھی اللہ سکتا سکتا